السلام علیکم آج میں نواز شریف کے شیر کے گھر آیا ہوں آپ کے پاس آیا ہوں میرا یہ پہلا دورہ ہے آپ کے کے پی کا اور میں نے کہا کہ جہاں پر نواز شریف کے شیر رہتے ہیں سب سے پہلے میں وہاں جاؤں گا اور آپ کو عید مبارک پیش کروں گا اور نواز شریف کا سلام پیش کروں گا بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں مجھے ابھی تین ہفتے ہوئے ہیں میں نے خادم پاکستان کا عوضہ سمالہ تو میں ان تین ہفتوں میں پورے پاکستان کا میں نے دورہ کیا اور جب کیپی میں آنا تھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے میں یہاں پر شانگلہ میں آنگا اور آپ کے ساتھ کیپی کے دورے کا آغاز کروں گا بزرگوں اور بھائیوں میں آپ کے ساتھ ملنے آیا ہوں یہ پاکستان کا کیپی انتہائی خوبصورت صوبہ ہے یہاں کے ہمارے بزرگ اور نوجوان ساتھی بڑے بہادر لوگ ہیں آپ اور آپ پاکستان کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آپ نے پاکستان کا جھنڈا ہر وقت اپنے اور اس کو انچائیوں پر لے کر گئے یہ وہ صوبہ ہے جس کی تاریخ عظیم قربانیوں سے بھری پڑی ہے اور میں دل کی اتھا گھرائیوں سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیپی کے عوام بزرگوں چاہے شاملہ ہے یا پشاور ہے یا کوہارٹ ہے یا بننوں ہے میں چاہے وہ ہزارہ ہے کیپی کے کا چپا چپا اور کیپی کے اندر میرے بزرگ بھائی نوجوان بہنیں اور مائیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ بڑے غیور لوگ ہیں اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ پاکستان کے لیے دن رات محنت کرتے رہے لیکن جو میں بات آپ سے آج کرنے آیا ہوں مجھے کہنے آیا ہوں کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاوں سے مجھے خادم پاکستان بنا کے رکھا میں آپ سے کبھی خدا کے فضل و کرم سے جھوٹ نہیں بھولوں گا آپ کے ساتھ جھوٹے وعدے نہیں کروں گا غلطی ہوگی تو آپ سے آپ کو گواہ بنا کر معافی مانگیں گے اور ایک بات ایک بات سننے کہ جب تک میری جب تک میری جان میں جان ہے میں اس خدا بزرگ بھرتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کے پی کے غیور امام سن لو میری بات کہ میں دن رات انتک میں کام کروں گا کام کروں گا اور میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں اس کے بعد میں کچھ اور ہوں میں دن رات آپ کے لیے کام کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ پاکستان پاکستانی ایک ایک عظیم سبا بنا دم لوں گا میرے بزرگ بھائیو اور نوجوان ساتھیوں مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر پچھلے آٹھ سال حکومت رہی پی ٹی آئی کی اور پھر اب چار سال ان کی حکومت ہے مجھے بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ کتنے ہسپتال انہوں نے بنائے اور کتنے ہسپتالوں میں مفت دوائیاں بیماروں کو مہیا کی کتنے ہسپتالوں میں انہوں نے غریب لوگوں کے یتیم اور بیواؤں کے مفت علاج کیے میں کوئی یہاں پر بڑی بات نہیں کرنا چاہتا جس صوبے میں میں تھا دس سال خادم پنجاب وہاں پر ہر ہسپتال میں غریبوں یتیم اور بیواؤں کا مفت علاج ہوتا تھا اور اب دوبارہ چار سال بعد وہاں پر میں نے شروع کروایا ہے اور عدویات وہ ملتی ہیں جو کہ وزیراعظم کا بیٹا گورنر کا وزیروں کا مشہوروں کا ایمنس وہ عدویات وہاں پر ملتی ہیں جہاں پر غریب اور امیر کی پہچان کے بغیر وہ دوائی ملے وگر نہ اس ملک پاکستان میں غریب آدمی علاج اور دوائی کے بغیر سزک سزک کر جان دے دیتا ہے اور امیر آدمی پاکستان نہیں شمالی امریکہ میں اور فرانس اور یورپ میں مہنگا ترین علاج کراتا ہے میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر اللہ تعالی نے موقع دیا تو کیپی سمیت پورے پاکستان میں ہر ہستان میں مفت علاج ہوگا مفت دوائیاں ملیں گی اور کسی کے ساتھ قلق نہیں ہوگا ابھی مہنگائی ان چار سالوں میں عروج پر چلی گئی انہوں نے انہوں نے تاریخ کے سب سے زیادہ کرزے لیے تاریخ کے سب سے زیادہ کرزے لیے چار سالوں میں چوبیس ہزار ارب رپیہ کرزہ لیا کہیں کوئی نئی ایک اینٹ نہیں لگی جو نواز شریف کے دور کے منصوبے تھے انہیں کے اوپر تختیاں لگتی رہی پشاور کی بی آٹی بس چلتی رہی اور جلتی رہی اور کئی سال وہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا ارب ارب روپیہ کی کرپ چن ہوئی میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے گیارہ گیارہ مہینہ میں میٹرو بسیں ہم نے چلائیں اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے وہ خدا بزرگ و برتر کو گواہ پنا کر کہتا ہوں ظلت اور عزت اس کے ہاتھ میں ہے کامیابی اور ناکامی اس کے ہاتھ میں ہے مگر میں جان لڑا دوں گا اور کیپی والوں آپ کے جو بنیادی مسائل ان کو حل کر کے دم دوں گا انشاءاللہ یہاں پر مہنگائی نے پورے پاکستان میں تباہی مچا دی آٹا اور چینی ایک غریب گھرانے کی دستر سے باہر نکل گئی اور زندگی ایک غریب گھر کی اوپر تنگ ہو گئی ابھی میں نے رمضان شریف میں میں نے چند صوبوں میں رمضان بزاروں اور جوٹولٹی سٹورز میں چینی بھی سستی کرائی اور آٹا بھی سستا کرایا میں نے کی پی کے جو زومہ ہیں ان کو بھی کہا اس پر کس عمل ہوا وہ آپ بہتر جانتے ہیں لیکن میں آج یہاں پر ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں ابھی ابھی صبح پنجاب اپنے اپنے پیسوں سے اپنے پیسوں سے وہاں پر آٹا سستا کرے گا وہاں کا وزیر اعلان اس کا اعلان کرے گا میں چاہوں گا کہ کے پی میں جو وزیر اعلان ہیں وہ بھی اتنا ہی آٹا سستا ہر دکان میں دیں اگر دیں گے تو میں ان کا شکریہ دا کروں گا اگر نہیں دیں گے تو میں پیسے دوں گا اور آپ کو ہر دکان میں آٹا سستا دوں گا انشاءاللہ کیونکہ پاکستان تب ترقی کرے گا جب پنجاب کے ساتھ کے پی ترقی کرے گا بلوشستان ترقی کرے گا سن ترقی کرے گا اگر اکیلہ پنجاب ترقی کرتا ہے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے اسی طریقے سے میں آج یہاں پر یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں ان کی خدمت میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام اسطالوں میں عدویات غریب لوگوں کے لیے اور علاج فری کر دیں اور اگر کرتے ہیں تو اللہ اگر نہیں تو پھر میں ان سے بات کروں گا اپنے کے پی کے ہزاروں لاکھوں جو مریض ہیں یتیم ہیں بیوہ ہیں ان کے فری علاج کے لیے شہواز شریف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور یہ علاج ہم فری بنا کر دیں انشاءاللہ میرے بھرگو مجھے مجھے علم ہے مجھے علم ہے مجھے علم ہے کہ اگر کے ٹی کے وزیر آلہ نے میری یہ اپیل نہ مانی اور آٹا سستانہ کیا ہر دکان پر ہر محلے میں پورے صوبے میں جس طرح وزیر پنجاب کریں گے تو اس کے لیے یقیناً عربوں روپے کی رقم درکار ہوگی اور اگر وہ نہیں کرتے کرزے لے لے کر پچھلے چار سالوں میں اس ملک کا بھٹا بیٹھ چکا ہے معیشت تواہ ہو گئی ہے تو پھر مجھے وہ کے پی کے ہر دکان میں سستہ آٹا مہیا کرنے کا طریقہ آتا ہے میں انشاءاللہ چاہے جو چیز بھی اس قوم کی ہے وہ آپ کی ہے وہ سندھ کی ہے وہ بلوشستان کی ہے وہ پنجاب کی ہے اس کو میں بیٹھ ہماری بیٹھ نہیں ملتی ملتی وہ کس طرح جا کے سکول میں پڑھ سکتے ہیں کس طرح وہ جا کے کار خانے میں کام کر سکتے ہیں اگر ایک گھر میں کماؤ کا ان کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس گھر کی زندگی اندھیروں میں ختم ہو جاتی ہے کوئی ان کے یتیم بچوں کے اوپر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا تو یہ ملک خداداد ملک پاکستان جس کو آپ کے بزرگوں نے عظیم قربانیوں سے بنایا آج ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ خدارہ یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کے لئے ہم نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا پاکستان حضرت قائد عظم کی عظیم تحریک کے بدولت اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر ہمیں عطا کیا کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو کسی کے ساتھ ظلم تعلیم ہر ایک کا حق ہے اور میند کے بلبوتے کے اوپر معاشرے میں بڑھنے کا ہر ایک کا حق ہے چاہے وہ تانگے باند کا بیٹا ہے چاہے وہ کسی امیر کا بیٹا ہے چاہے وہ کسی دکاندار کا بیٹا ہے یا وہ کسی فراش کا بیٹا ہے سب کا حق ہے مگر یہ پاکستان پہتر سال بعد آج بھی اپنی منزل کو ڈھونڈ رہا ہے اور ایک طرف غداری اور وفاداری کے سرڈیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں چار سال جو بدترین حکومت تھی کرپشن تھی اور انتہائی ناہلی اور نلائکی تھی جس کی بنا پر تیل بھی نہ آسکا گیس بنا آسکی بدترین لوٹ شڑن تھی حالانکہ نواز شریف کے دور میں نواز شریف نے وافر مقدار میں بجلی پیدا کرنے کے پلانٹ لگا دیئے تھے بہت شاندار اور بہت احلی لیکن ان کی دیکھئے شومی قسمت تیل ٹائم پر مگوائی گیس نے مگوائی اور ملکی معیشت کا بھٹا بیٹ کیا میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں میرے بزرگو بھائیو اور نوجوان ساتھی آپ کی مجھے دعائیں چاہیئیں ہماری مخلوط حکومت ہے دن رات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنی جان لڑا دیں گے پاکستان کو قائد آزم کا پاکستان بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ میرے بزرگو بھائیو نوجوان ساتھی ہو اس رکت دا ٹھیک دا جی دھرہ میرا بانی یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں کہ آج یہ بتائیں میرے بھائیو اور نوجوان ساتھی ہو یہاں پر بشام میں دس کلو کا آٹا کی بوری کتنے میں بکتی ہے آج 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 دا دس کلو آج 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 جو قیمت کل اور پرسو پنجاب میں ہوگی وہی قیمت کے پی کے میں ہوگی انشاءاللہ سے اور اگر کوئی شکایت ہوئی تو امیر مقام یہاں کھڑا ہے نواز شریف کا شیر یہ بڑا دلیر آدمی ہے بڑا شاندار آدمی ہے اس کو میں سے بڑی محبت کرتا ہوں اس آدمی سے بڑا تکڑا آدمی مہنتی آدمی ہے تو جو دو قیمت پنجاب میں ہوگی اگلے دو دنوں میں وہ پتہ چل جائے گا آپ کو یہی قیمت میں درخواست کروں گا چیف منصر صاحب سے کہ یہی قیمت رکھیں نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیٹھوں گا اور آپ کو میں آٹھا ہی آگیاں اور بھی باتیں کمی ہیں مگر پہلی نشرت میں تو ساری باتیں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میں یہاں پر آپ کے پاس بار بار انشاءاللہ آنگا اور آپ سے اور بھی کچھ اعلانات میں نے آج کرنے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے پاس دوبارہ جلد آنگا لیکن تب آنگا کہ جب آج کے اعلانات پر عمل درامت شروع ہو جائے گا میں میں شہواز شریف ہوں سنونا میری بات دا یو منٹ کا کیا 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 پسکے ہیں سبر ہو کا آدم یا یا منٹ سبر ہو کا میں دا دھیرہ آنگی دیرہ آنگی میں شہواز شریف ہوں خطاکار انسان ہوں اس مالک سے دن رات معافی مانگتا ہوں لیکن آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا چار سال جو شخص اسی عدے پر قائم تھا دن رات قوم کو دھوکہ دیا جھوٹ بولا ورغلایا اور پھر اب اپنی تقریروں میں چار سالہ کارکردگی کی ایک بات نہیں کرتا کہ مجھ کے پلے ہے کچھ نہیں کیا بتائے گا قوم کو کہ میں نے میرے دور میں آٹا بہت مہنگا ہو گیا کیا بتائے گا قوم کو کہ میرے دور میں چینی جو تھی باون روپے سے وہ سو روپے پہنچ گئی کیا بتائے گا قوم کو کہ میرے دور میں نواز شریف کے دور میں آٹا پہنتیس روپے تھا وہ سو روپے پہنچ گیا کیا بتائے گا قوم کو کہ نواز شریف نے تو ہزاروں میگا وارٹ بجلی کے منصوبے لگائے مگر آج لوڈ سٹنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ میں سویا رہا اور یہ غریب عام تلپتی رہی ایسا نہیں ہوگا شہباز شریف جاگے گا اور آپ سویں گے اور آپ عام سویں گے انشاءاللہ میں یہاں پر یہ کہنے چاہتا ہوں کہ امیر مکان نے بڑی مستیار کی ہے یہ اور ڈاکٹر عباد دیکھان ڈاکٹر عباد ڈاکٹر عباد کنہ رہے یہاں پر میں جو گریڈ سٹیشن پورن پلاننگ پورن میں جو گریڈ سٹیشن ہے 132 کیوی کا اس کو میں انشاءاللہ مجھے پتہ نہیں ہے اس مالک سے مدد کرنی کے کتنی دیر میں منے گا لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ تین مہینے میں بن جائے انشاءاللہ اور جو یہاں پر نوجوان ہیں جو نوجوان جو پڑھیں وہ ہاتھ کڑھا کریں ہاتھ کڑھا کریں سارے پڑھیں ماشاءاللہ تو پھر میں آپ کو یہاں پر میڈکل کالیج کا مہتوفی کا اعلان کرتا ہوں میڈکل کالیج کا آپ کی بھی اور اس پورے علاقے کی جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں دیکھیں میری بات سنیں اگر امانداری کی بات ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اگر ہمارے پاس اس وقت مسائل ہوتے خزانہ خالی کر گیا کرزے کرزے ہیں ابھی میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس بہت پرتفاق طریقے سے ملے وہ پاکستان کے کروڑا امام کے لیے بہت محبت کے جذبات رکھتے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف پاکستان کے لیے میں ہر چیز کروں گا لیکن مجھے بتا اس کے بعد میں گیا ابو دھابی ابو دھابی میں سعودیر میں میں ملا کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے اور ابو دھابی میں ملا کراؤن پرنس محمد بن زائد سے انہوں نے بھی انتہائی گرم جوشی سے انتہائی محبت سے ہمارا استقوال کیا اور کہا کہ شہباز شریف ہم پاکستان کے عوام کے لیے ہم بے پناہ محبت رکھتے ہیں والد مرہوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے شیخ زائد پاکستان سے بے پناہ محبت رکھتے تھے اور پاکستان کے لیے سعودی عرب نے جو پہتر سالوں میں جو مدد کی اور ساتھ دیا اس کا الفاظ میں شکریہ دار نہیں کیا جا سکتا اور اسی طرح شیخ زائد مرہوم ان کے سابزادے پاکستان کے لیے بے پناہ محبت رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر کام کے لیے مدد کے لیے تیار ہیں مگر مجھے بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے بتاؤ یہ بزرگ بیٹھے ہیں کب تک ہم کشکور لے کے پھریں گے کب تک ہم کشکور لے کے پھریں گے کب تک ہم بھیق مانگیں گے بھیق کے ذریعے زندگی نہیں ملتی بھیق کے ذریعے موت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم میں کہ نماز ادا کرو اور پھر رزق کی تلاش کے لیے دھوڑ جاؤ انصاف کرو اور محنت کرو تو صرف اور صرف اگر ہم نے اس ملک کی یہ پہاڑ ہیں ان میں مادنیات ہیں اللہ نے اس صبح کو پاکستان کو دریا دیئے پہاڑ دیئے مادنیات دی لیکن آج بھی ہم غریب بچے آج بھی آج سکون نہیں جا سکتے اگر ان کی والدہ میمار ہوتی ہے تو ان کو دوائی نہیں ملتی جب والدہ دوائی نہ ہونے کے بنا پر اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ماں کو ساری عمر ڈھونڈتے رہتے ہیں یہ منچہ نہیں تھی حضرت قائد عاظم کی اور یہ منچہ نہیں تھی ان عظیم شہیدوں کی جنہوں نے اپنے پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دی منچہ یہی تھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ محنت کرو اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو لیکن پہتر سال گزر گئے اور رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا آئیں تکڑے ہوں کھڑے ہوں اللہ کا نام لے آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وقت ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ سب ہلالی پرچم انشاءاللہ دنیا کے تمام پرچموں سے اوپر ہوگا مگر مگر سو کر نہیں چھو منتر سے نہیں بیٹھ کر نہیں محنت محنت خون پسینا بہانے سے یہ ہمیں کرنا ہوگا تب ہم بیکاری پن ہمارا ختم ہوگا اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار حسطی میں شانگلہ کے عظیم بزرگوں نوجوان ساتھیوں میری بات سن لو یہ اقبال نے کہا تھا کہ تمنا اور مسلمانوں کو پیغام دیا اٹھارہ سو ستاون میں جب ہندوستان جب تھا اس وقت ازادی کی جب جنگ لڑی گئی تو وہاں پر جو انگریز کے ٹوڑی تھے ان کو اقبال نے پکار اور یہ کہا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار حسطی میں تو کانٹوں میں علج کر زندگی کرنے کی خو کر لے اور نہیں یہ شانے خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار برکھ لے کوئی زیوے گلو کر لے اے مسلمان اگر دنیا میں خشبوں پیدا کرنی ہے تو کانٹوں سے گزرنا ہوگا میند کرنی ہوگی اس کے بغیر دھول کی خوشبوں نہیں ہوتی اور یہ بھی شاعر نے کہا کہ جب اپنا کافلہ عزم و یقی سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عزم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا وطن کی مچی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یہ یقی ہے چشمہ یہی سے دکھ لے گا یہی وہ طریقہ ہے آگے بڑھنے کا اور خشبوں کا خشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے خشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظام ذر کو برباد ہونا چاہیے کہ غریب آٹا لے سور پے کلو اور امیر کو چاہے ایک ہزار پے کلو میں ملے تو اس کو کوئی نہیں فرق پڑتا غریب مہنگی دوائی لے تو اس کی پوری طرح ختم ہو جائے امیر اگر یورپ اور امریکہ میں علاج کرائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں نہیں یہ وہ نظام نہیں ہے جس کے لئے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا اس لئے شاعر نے کہا کہ خشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے خشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظام ذر کو برباد ہونا چاہیے ان اندھیروں میں بھی ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہم جو گنووں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں میں آپ سے آخر میں پھر ایک مرتبہ وعدہ کرتا ہوں اور بات کنی سے پہلے میں اس پورے علاقے کے لیے چاہے وہ گلیاں ہیں چاہے وہ سرکے ہیں چھوٹی چاہے وہ گوئی اور پانی کے معاملات ہیں اس کے لیے میں دو ارب روپے کی گرانڈ کا میں اعلان کر رہا ہوں آپ کے لیے سنتے ہوں اور بشام خوضہ خیل ایکسپریس بے اور پہلے ہی وہ سکیم میں شامل ہے انشاءاللہ اس کو میں جاتے اس کو تیز کراؤں گا اور اس کے پر کام تیز کریں گے میرے ساتھ اب آپ نے وعدہ کرنا ہے محنت کروگے محنت کروگے پاکستان کو عظیم بناوگے انشاءاللہ پاکستان کو عظیم بناوگے انشاءاللہ اور پاکستان کا بھیکاری پر ختم کروگے انشاءاللہ تو پھر میرے ساتھ یہ نعرہ لگاؤ یہ یہ منٹ کو میرا بانی سبر کو گندم کی بات کی گندم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی کی پی کیسے ایک بات آئی مطالبہ آیا میں نے فوراً اس کو حل کروایا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کی پی کے والو چاہے پوری دنیا میں اس وقت گندم اور تمام جو جو اشیاء ہیں کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور قلت ہے وہ جنگ جاری ہے یوکرین کی لیکن انشاءاللہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو گندم کے حوالے سے مجھ سے کوئی گلانی آئے گا صرف آپ کی حکومت کو امانداری سے شفاف طریقے سے اس کی تقسیم کرنی ہوگی وگرنا انشاءاللہ گندم وافر مقدار میں ہے پاس کو بھی موجود ہے ہم بھی میں بھی پنجاب کو میں کہوں گا کہ وہ آپ کو گندم دے کوئی آپ کو انشاءاللہ آپ کو دکت نہیں ہوگی پاکستان موسیقی موسیقی